انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے انسان کا اپنے نفس پر مغرور ہونا اس کی عقل کی کمزوری کی دلیل ہے تفارش کے ذریعے اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی اور ولائی کر سکتے ہو کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دے دو حطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دے دو نیت دیکھنی ہو تو اسے قض دے دو سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو پلوس دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جو اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھنے لگے مجھے مایوس ہونے والا شخص پر تاجب ہوتا ہے جب اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو مرد کا زیادہ حسنہ اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے جب کسی کو کسی سے رشتے ختم کرنے ہوں تو وہ سب سے پہلے اپنے زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے انسان کو اچھی سوچ پر وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا جب دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دروازے ہیں جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموش ہی اختیار کریں انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو جدنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالہ نمک کے ساتھ کھا کر نکلو ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کر لوٹو صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جس میں یہ دو آدات ہوں اول ناشکری کرنا دوم زنا کرنا موسیقی